حضراتِ گرامی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے اس کے مال میں اضافہ فرمائے اس کی صحت اور زندگی میں اضافہ فرمائے تو یہ دو سجدوں کے درمیان دعاں ہیں جو جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑا کرتے تھے دو سجدوں کی درمیان نماز کی اللہ کے نزدیک بڑی ہی قدر و منظرت ہیں وہ دعاں جو دو سجدوں کے درمیان پری جاتی ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی وآفینی وحدینی ورزکنی اللہم اغفر لی اے اللہ میری مغفرت فرمائے ورحمنی مجھ پر رحم فرمائے وحدینی مجھے حدایت فرمائے ورزکنی اور میرے رسک میں اضافہ فرماتے ہیں اور میجے آفیت والی زندگی اطاف فرماتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی وآفینی وحدینی ورزکنی حضراتِ صحابہ فرماتے تھے کہ جب سے ہم نے دو سجدوں کے درمیان دعا پرنا شروع کی اللہ نے ہمارے مال میں بھی برکت فرمائی ہماری عزت میں بھی برکت فرمائی ہماری توقیر میں بھی برکت فرمائی اور ہمیں آفیت والی زندگی عطاب فرمائی اللہم اغفر لی ورحم نی وآفین نی وحد نی ورذک نی